اس سے کم ہی اماؤنٹ ریکاور ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود میں کراتا ہوں اس کی ریزن میں جسٹ ایک پیس آف مائنڈ پرچیس کر رہا ہوتا ہوں اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک تو میرے چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ انشورنس کو لے کر ہے اور میں اسے تین پارٹس میں کور کروں گا فرسٹ ون کے انشورنس کرانی چاہیے نہیں کرانی چاہیے اور کون کون سی جو چیزیں ہیں وہ اس میں کور ہوتی ہیں سیکنڈ پہ جو مارکٹ میں جو کمپنیز اویلیبل ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گا اور تھاڑ پہ جو میرا پرسنل ایکسپیرنس رہا انشورنس کمپنیز کے ساتھ وہ میں آپ لوگوں ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا تو جو فرسٹ پوائنٹ ہے کہ گاڑی انشورڈ کرانی چاہیے یا نہیں تو بھائی میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کی گاڑی انشورڈ ہونی چاہیے ویسے یہ پاکستان میں ایک لاو بھی ہے کہ جو بھی گاڑی روڈ پہ آئے وہ انشورڈ ہونی چاہیے لیکن چونکہ یہ ایک ڈیڈ لاو ہے اس کے بارے میں کوئی آپ لوگوں سے تفتیش نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں سے گاڑی انشورڈ ہے یا نہیں لیکن اگر ہم لاو سے ہٹ کے دیکھیں ہمیں پرسنلی اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں اور نارملی پاکستان میں جو روڈ کی کنڈیشن ہے اور آج کل ویسے بھی سنیچنگ بھی تھوڑا سا اوپر گئی ہے ریسینٹ کچھ یئرز میں گاڑیوں کی تو ہمیں گاڑی انشورڈ لازمی کرانی چاہیے تو میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کی گاڑی انشورڈ ہونی چاہیے سپیشلی ان لوگوں کی جو گاڑیاں روڈ کے اوپر زیادہ چلتی ہیں کیونکہ آپ لوگ اپنا ٹائم کیلکولیٹ کر لیں اب میں ہوں میری جو گاڑی ہے وہ تقریباً بارہ سے لے کر پندرہ سولہ گھنٹے بیس گھنٹے بھی روڈ پہ رہتی ہے ایک گاڑی تو میں تو لازمی انشورنس کی طرف جاؤں گا اب جو فرینڈز بہت کم یوز کرتے ہیں لائک ایک دن میں وہ دو گھنٹے ان کی گاڑی روڈ پہ رہتی ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کی جو گاڑی ہے وہ پورا سال سیکیور رہے گی وہ کہیں پہ تچا بچ اپ نہیں ہوگی اور وہ کافی احتیاط سے چلاتے ہیں اور کافی کانفیڈنٹ ہے اپنی ڈرائیونگ پہ وہ تو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادر وائز میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کی گاڑی انشورڈ ہونی چاہیے اچھا انشورنس میں کور کیا کیا ہوتا ہے انشورنس میں وہ تمام باتیں کور ہوتی ہیں جو اس ٹائم آپ کے مائنڈ میں ہیں اور وہ باتیں بھی کور ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں نہیں ہیں نارملی ہمیں سنیچنگ ویرہ کا بہت زیادہ ڈر نہیں ہوتا ہمیں جو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے انشورنس کا وہ ہوتا ہے گاڑی ہماری روڈ کے اوپر کہیں نہ کہیں فرنٹ سے کہیں بیک سے ٹچ ہو جائے گی لگ جائے گی کبھی کم کبھی زیادہ تو جو نقصان ہوگا وہ انشورنس کمپنی پی کرے گی تو اسے ہم سیکیور رہیں گے اور ایک پیس آف مائنڈ رہے گا اب بس یہ سمجھ لیں جو بھی ریسک ہے آپ کی گاڑی کو ڈیمیج ہونے کا وہ انشورنس میں کور ہوتا ہے اور ایون کے جو تھارڈ پارٹی لائیویلٹی ہے وہ بھی کور ہوتی ہے اچھا جو تھارڈ پارٹی لائیویلٹی والا پوائنٹ ہے اسے میں ایک سیپریٹ ویڈیو میں شیئر کر دوں گا کیونکہ اگر میں اس پہ بات کروں گا تو بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی دو تین منٹ ایکسٹر لے جائے گی میری یہ ویڈیو تو اس کے لیے میں ایک نیکسٹ ویڈیو بنا دوں گا اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ انشورنس کمپنیز کو لے کر ہے کہ ہمیں اپنی گاڑی کس کمپنی کے ساتھ انشور کرانی چاہیے واہ جو انشورنس کمپنیز کی مارکٹ ہے وہ ہائلی کمپیٹیشن والی ہے اس میں بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے تو آلموس جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ سیم ہیں انیس بیس کا ہی فرق ہوگا اگر ایک کمپنی آپ لوگوں کو کہیں پہ ڈھائی لاکھ کا جو ڈیمیج ہے وہ پی کر رہی ہے تو جو نیکسٹ کمپنی ہوگی وہ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ کوئی پچاس زار کا ڈیمیج پی کرے وہ بھی آپ لوگوں کو اگر ڈھائی لاکھ کا نہیں کرے گی تو وہ دو لاکھ تیس زار کا کر دے گی دو لاکھ کر دے گی آلموسٹ ایکوال ہیں کمپنیز باقی مارکیٹ شیئر گین کرنے کی خاطر یہ آپ اس میں تھوڑا بہت کمپیٹ کر رہی ہوتے ہیں ان کے ریٹ سوپا نیچے ہو رہے ہوتے ہیں ادروائز آلموسٹ یہ کمپنیز ایکوال ہیں اور پاکستان میں چند ایک پرومیننٹ کمپنیز ہیں وہ آپ لوگوں کے سکرین پر ہیں جو بھی اس ٹائم بڑی کمپنیز ہیں وہ آلموسٹ ایکوال ہیں تو میں آپ لوگوں یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کروں گا میں آپ لوگوں کو ایک دو سائٹس بتا دیتا ہوں آپ وہاں جا کے اپنی گاڑی کی پرائس وغیرہ پوٹ کر لیں اور جو ساری ڈیٹیلز اور پلانز ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں اچھا تو فرنڈز جو بھی مارکٹ میں اس ٹائم آویلیبل ہیں جو پرومیننٹ کمپنیز ہیں انشورنس کی ان کی ڈیٹیلز جاننے کے لیے آپ لوگ اپنے گوگل میں جائیں اور وہاں جا کے ایک دو سائٹس بھی ہیں لیکن جو سمارٹ چوئس ہے یہ آپ لوگ زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ پکچر دکھا دیتی ہے یہاں پہ آپ لوگ کار پہ کلک کریں اور جو اپنی گاڑی ہے اس کی ڈیٹیلز آپ لوگ پوٹ کریں میں نے یہ آلٹو وی ایکس آر کے پوٹ کی ہیں زیرو میٹر کی جو پرائس ہے وہ پندرہ لاکھ آٹھ ہزار روپے ہے میں نے وہ پوٹ کی ہے اور اپنی ڈیٹیلز جی میل اور نمبر وغیرہ اور اس کے بعد جو پلانز ہیں وہ لوڈ ہو جائیں گے جو جو کمپنیز نے جو بھی آفرز کی ہوں گی وہ سارے آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آئیں گی اب یہاں پہ پہلے پہلے جو آ رہ ہے وہ اسلام موٹر تکافل یہ تکافل تھوڑا سا ہٹ کے ایک اسلام بیک ٹائپ کی انشورنس ہوتی ہے بہرحال پچیزار ان کا ریٹ ہے ڈسکاؤنٹ چال رہا ہے اور یہ سارے ریٹس ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ نیچے سکرول کرتے جائیں گے جو جو ان کے جو ریٹس ہوں گے ان کے جو منتلی انسٹالمنٹ وغیرہ ہوں گی اور ٹریکر کی فیس وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پہ شو ہو رہی ہیں اچھا تو یہاں پہ آپ لوگ ایک چیز اور دیکھیں گے ان کی جو پ کمپنیز نے جو ڈسکاؤنٹ ہیں وہ آفر کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کمپیٹیشن والی مارکٹ یہاں پہ کمپیٹیشن کافی زیادہ ہے تو مارکٹ شیئر کیپچر کرنے کے لیے کمپنیز آپس میں کمپیٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں باقی ان کی جو من چیزیں ہیں جو جس پر پرس کے لیے ہم انشور کراتے ہیں گاڑی وہ ساری ایکول ہیں اب یہاں پہ میں نے تین جو کمپنیز انہیں سیلیکٹ کیا ہے ٹی پی ایل اسکری اینڈ آدم جی تو آپ لوگ من کوری دیکھ فائر ٹوٹل لاس تھیفٹ سنیچ نیچرل کلائمیٹیز فلڈ یا جو زلزلے وغیر آتے ہیں باقی سٹرائک ٹیراریزم یہ ساری جو کوری جے وہ ایک جیسی ہی ہے سب کی بہرحال آپ لوگ اس سائٹ کو ویزٹ کر کے جو بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیلز ریکوائر ہیں وہ آپ لوگوں کو ساری یہاں پہ مل جائیں گی فرینڈز کمپنیز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھیں اور اگر میں بات کروں پروسیجر کی تو جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کافی جو ہائلی کمپیٹیشن والی مارکیٹ ہے تو آپ لوگوں کو اس معاملے میں بھی ٹینشن لینے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے لیٹسے آپ لوگوں کی گاڑی اگر تھوڑا بہت ڈیمیج ہو جاتی ہے ایک چھوٹا موٹا پیس آپ کو ٹچ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کال کریں گے جو بھی ان کی ریجسٹرڈ ورکشاپ ہوں گی ان کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو یہ شیئر کر دیں گے آپ وہاں پہ اپنی گاڑی کو لے جائیں گے ان کا کوئی بندہ آئے گا وہ گ لوگوں کی گاڑی بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے پانچ سات لاکھ کا لاؤس ہو جاتا ہے یا ٹوٹل لاس کی سیچویشن میں تو ان کا بندہ وہی موقع پہ آئے گا وہ ساری چیز کو انسپیکٹ کرے گا ٹوٹل لاس کی صورت میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایشو ہو سکتا ہے وہ پراپار اسی کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ چانس ہے جو ٹوٹل لاس کی سیچویشن میں بھی آپ لوگوں کی جو گاڑی ہے یہ آپ لوگوں کو پورا ٹوٹل لاس بھی پی کر دیتے ہیں تو ان کی جو ڈیپریسیشن ہوتی ہے وہ یہ چارج کرتے ہیں لیٹسے اگر پہلا سال ہے تو ان کی جو ڈیپریسیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دس پرسنٹ تو اگر آپ کی گاڑی سولہ لاکھ کی ہے تو یہ دس پرسنٹ اس میں سے مائنس کریں گے کمپنی کے کارڈنگ آپ لوگوں نے جو دس پرسنٹ گاڑی ہے وہ کنزیوم کر لی ہے تو سولہ لاکھ کی بجائے یہ آپ لوگوں کو چودہ لاکھ چالیسہ روپے پی کریں گے اسی طرح اگر آپ کوئی پارڈ کلیم کرواتے ہیں لیٹسے آپ کی ہیڈ لائٹ ہے اگر وہ بیس ہزار کی ہے اور پہلے سال وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو جو ٹین پرسنٹ ڈیپریسیشن ہے وہ پی کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو دو ہزار پی کرنا پڑے گا باقی جو لیبر چارجز ہوتے ہیں ورکشاپ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پی نہیں کرنے ہوتے وہ کمپنی سارے کے سارے کمپنی ہی پی کرتی ہے اسی طرح جب سیکنڈ ڈیئر ہوتا ہے تو اس میں جو ڈی تیس پرسنٹ ڈیپریسیشن پی کریں گے لیٹسے لاکھ روپے کا لاؤس ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو تیسزا روپے پی کرنا پڑے گا اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو بہت ریر ایسے ہوا ہے کہ میں نے جتنی انشورنس کے لیے اماؤنٹ پی کی ہے ٹوٹل گاڑیوں پہ وہ میں نے پوری ریکور کی ہو انشورنس والی کمپنی سے تو میں یہ کیوں کراتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ لیٹسے میرے پاس اگر چھے گاڑیاں ہیں تو مجھے ٹوٹل ج دھائی لاکھ روپے تک کسٹ کر جاتی ہے تو دو سے دھائی لاکھ جو میرا ایک چول ڈیمیج ہوتا ہے وہ سال میں دو سے دھائی لاکھ سے نارملی کم ہی ہوتا ہے ایک دو بار ایسے ہوا ہے کہ میں نے جتنی انشورنس ایک اماؤنٹ پی کی ہے اس سے زیادہ مجھے جو کلیم ہے وہ ملے ہوں تو اس کی جو ریزن ہے میں اس لیے کراتا ہوں کہ کیونکہ میں جس انشورنس پالیسی نہیں خرید رہا ہوتا ہوں میں ایک پیس آف مائنٹ خرید رہا ہوتا ہوں تو میرا جو بزنس ہے اوبر کریم کے ریلیٹڈ یا رینٹ والا بزنس ہے تو میں اس میں کونفیڈنٹ ہوتا ہوں اور جو میری جو گاڑیاں ہیں میں رسک زیادہ لے سکتا ہوں میں انہیں باہر بھیجتا ہوں تو اس حوالے سے میری جو ارننگ ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آج تک میں نے جو میجر جو لاس اپنا کلیم کیا انشورنس کمپنی سے وہ ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا نارملی میں نے تقریباً بیالیس ہزار میں انشورنس پرچیز کی تھی اس گاڑی کی ایک ویگنار تھی اس کی جو ایک سائٹ تھی وہ پوری لگ گئی تھی دونوں دروازے فینڈر اور جو ہیڈ لائٹ ہے وہ ٹوٹل جو خرچہ آیا تھا وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا آیا تھا اور اس سال میری ایک اور گاڑی بھی تھی وہ بھی فرانٹ سے لگ گئی تھی اس کے اوپر بھی ایک لاکھ بیس ہزار کا خرچہ آیا تھا تو میرا جو ایکسپیرنس رہا ہے وہ یہی رہا ہے میں جتنی اماؤنٹ کے ساتھ گاڑیاں انشورڈ کراتا ہوں مجھے اس سے کم ہی اماؤنٹ ریکاور ہوتی ہے لیک کی ریزن میں جسٹ ایک پیس آف مائنڈ پرچیز کر رہا ہوتا ہوں میں سیٹسفائی رہتا ہوں مجھے اٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ میں گاڑیاں سیلف پہ بھی بھی بھیج دیتا ہوں تو چوری چکاری کا بھی خطرہ رہتا ہے سیلف پہ آج تک ویسے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی ٹوٹل جو ڈیمیج ہے وہ بھی آج تک مجھے کلیم نہیں کرنا پڑا میری کوئی گاڑی بھی میجر ہٹ نہیں ہوئی کہ میں جو ٹوٹل لاس سیچویشن میں جاؤں اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو یہ مارکیٹ ہے یہ ہائیلی کمپیٹیشن والی مارکیٹ ہے اور تمام کمپنیز ایک جیسی ہیں لیکن میں نے جو پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے وہ آدم جی والے ٹی پی ایل والے اینڈ جو آئی جی آئی والے میں نے ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے ان تین کمپنیز سے میری گاڑیاں انشورڈ ہوتی ہیں تو بس فرینڈ لاسٹ میں میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو اپنی گاڑی انشورڈ لاز کرانی چاہیے اس کی جو ریزن ہے آپ لوگ کلیم لیں یا نہ لیں ایک پیس آف مائنڈ ہے اور چونکہ پاکستان میں جو گاڑیاں ہیں اور ان کے پارٹ سے ان کی پرائسز بہت زیادہ ہیں خدا نہ خاصتہ کبھی کہ آپ لوگوں گاڑی میجر ہٹ ہو جائے تو اس صورت میں آپ لوگوں کو بہت سا لاس بیئر کرنا پڑ سکتا ہے اور نہ بھی ہو تو آپ لوگ تین سو پیسٹھ دن میں سے ایک دن تھوڑا سا پریشان ہوں گے جس دن آپ پیمنٹ کریں گے باقی تین سو چونسٹھ دن آپ لوگ سک چلائیں گے تو بس فرنڈ یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں ساتھ بھی شیئر کریں ہماری اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ